کچھ لوگ زندگی میں کہانی ہوتے ہیں اور جب رخصد ہو جاتے ہیں تب بھی اپنے پیچھے بہت سی کہانیاں چھوڑ جاتے ہیں اسمہ تاپہ ہمارے درمیان موجود تھی تو ان کے بارے میں کیسی کیسی کہانیاں تھی اور اب جب کے چلی گئی ہیں تب بھی قصوں کے امبار چھوڑ گئی ہیں ان کی تمام زندگی مروجہ سولوں سے انحراف کرتے ہوئے گزری اور چلتے چلتے بھی ان کی منحرف طبیعت نے اپنے سماج کو ایک چھٹکی لی اور چین کی نیسے سو گئی وہ زندگی بھر روایت پرستوں کے کلیجے کا ناسو رہی اور مر کر بھی انہوں نے ایسوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جس کو دیکھئے وہ اس غم میں مبتلا ہے کہ انہوں نے جلائے جانے کی وسیحت کیوں کی کچھ کا خیال ہے ان کا دماد اور چہتا نواسہ ہندو تھا اس لیے ان لوگوں نے یہ زیادتی کی میں نے جب اس مطابع کو ان کی تحریروں سے پہچانا تو پھر کبھی ان کے اوپر پرومیتیس کے خیال کو ایک دوسرے سے جدہ نہ کر سکیں کون پرومیتیس؟ یونانی دیو مالا کا ایک کردہ تھا جس نے دیو تاز یوس کے حکم سے سرطابی کی اور انسانوں کے لیے کوہے لمپس سے آگ چھرا لیا وہ انسان جو پہلے موسم کی کہہ ناکیوں کا نوانا تھا اور دیوتاؤں کے رحم کرم پر تھا اسے زندگی کرنے کا سلیکہ پرومیتیس کے تفیل آیا انسان پر اس انائد اور دیوتاؤں کے حکم سے سرطابی کی سزا ایسے دی گئی جسے پڑھ کر یقین نہیں آتا تیس ہزار سال تک پہاڑ کی چوٹی سے بندہ رہا ایک گیت دن بھر اس کا کلیجہ نوچتہ اور رات میں شبنم اس کے سارے زخم بھر دیتی اس لیے تو زمانے بھر کے سورشیدہ سر اور زندگی دوست عدیب اس کی بغاوت کے قصے پڑھتے اور ان کے نام کی محلہ جبتے تھے ہیں اس مطبع پہ ایسی ہی چوٹ اور جیدار تھیں بغاوت اور انحراف ان کے رشے رشے میں رچہ بسا تھا انہوں نے ہو سنبالا تو اپنے اردگیرد عورت کو ہر ہر لمحہ مرتے اور مر کر جیتے دیکھا وہ شان سے جینے اور ڈنکے کی چوٹ پر مر جانے کی قائل تھی انہیں سہمی اور منڈھائی ہوئی ظلم و ستم سے ستائی ہوئی عورت ذرا بھی اچھی نہیں لگی سو انہوں نے اکل و دانش کے حمالیہ پہاڑ سے بغاوت سچائی اور ازادی کی آگ چرائی اور اپنے کلم کی نوک سے یہ آگ برے سگیر کی عورت کے سینے میں روشن کر دی کہنے کو اس مطابع موت کی نیند سو گئی ہیں لیکن انہوں اس وقت تک زندہ رہیں گی جب تک برے سگیر میں وہ عورتیں اور لڑکیاں زندہ ہیں جنہوں نے ان کی کہانیاں پڑھ کر زمانے کے سامنے سر اٹھانا سکھا سماج کے خودساکتہ رہنماؤں کی ہر بات پر امنن صدقنن کہنے کی بجائے بحث کرنا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا مننا سکھا اس بارے میں ہمیں یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ اسمت آپا کی کہانیوں نے برے سگیر کی صرف مسلمان اور اردو پڑھنے والی لڑکیوں اور عورتوں کو ہی متاثر کیا سن 1947 کے فوراں بعد سے ہندوستان کے دوسرے عدیبوں کی طرح اسمت آپا کی تمام تحریریں دیو ناغری لپی میں منتقب ہونے لگی تھی اور اسی طرح دیکھا جائے تو ان کی ہلکہ اثر میں برے سگیر کی صرف مسلمان عورت ہی نہیں آئی تھی بلکہ ہندی، مادری زمان کے علاوہ، تامل، مراتھی، سندھی، پنجابی اور بنگالی پڑھنے والی لڑکیاں اور عورتیں بھی اس کے کلم کی کار سے قائل تھی انہوں نے برے سگیر کی لاکھوں عورتوں کے ذہنوں پر اپنے اس رات مرتب اور مرتصم کیے اور اسی طرح اسی لیے پنجابی کی مشہور عدیب مرتب ریتم اپنے آپ کو اسمت چوکتائی کا ٹینشن قرار دیتی ہیں میں اپنے آپ کو خوش نصیب خیال کرتی ہوں کہ میں اس دور میں زندہ رہی اور صرف زندہ ہی نہیں رہی میں نے انہیں جلوت اور خلوت میں دکھا ان کی محبتیں سمیٹی اور ان کی باتیں سنی اور انہیں ستر ستر پڑا اور اسے قدم قدم سکھا میرے افسانوں کا مجاز ان کی طرز تحریح سے قطن مختلف تھا لیکن جورت اظہار میں میں نے انہی سے سکھی کسی نئے افسانہ نگار کے لیے زندگی میں داستان بن جانے والے ایک بہت بڑے افسانہ نگار کی سماد کا مہیا ہونا ایک بڑا عزاز ہوتا ہے اور یہ عزاز میرے حصے میں آیا کہ میں ان کی صدارت میں افسانہ سنا جس رات اقبال حیدری کے گھر پر شبے افسانہ منعقد ہوئی تھی اس رات پو پھٹنے سے پہلے ہمارے ایک معروف صحافی اجاز سمو اور ناصر بلوج کو پھانسی ہونے والی تھی میں نے اس رات اپنا افسانہ تطلیہ ڈھونڈنے والی سنایا تھا اسے سن کر جب انہوں نے ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کی تھی اور میری پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ساتھ سے مجھ میں بہت سی طاقت بہت سا حوصلہ منتقل ہو رہا ہے اسمہ تاپا نے اکیاسی برس کی عمر پائی اور یہ ساری زندگی انہوں نے جہدے مسلسل میں گزاری مناقفہ سے انہیں بغز تھا مجاز ان کا تکھا کلم تے برا شمشیر بین نیام تھی ان کے داد چنگیز خان حلاکو خان چکتائی خان شہر فتح کرتے تھے شہریوں کو تیتے تیگ کرتے تھے اسمہ تاپا اشحب بے کلم پر سوار ہوئی تو اسے ایسی ایر لگائی کہ قدامت پرستوں اکل دشمنوں اور عورتوں کو کم تر سمجھنے والوں کے پرلے اُلٹ دئیے انہوں نے ایک طرف عورتوں کو حقیق جانے والوں کو اپنی تیز دھار تحریروں سے چورنگ کٹا تو دوسری طرف ان عورتوں پر بھی اپنے خیالات کے تازیہ نے لے کر پل پڑی جو اس بات پر مصر تین کے عورت ذات کی اکل ایڑی میں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے اردگر سانس لیتے ہوئے کرداروں کے چہرے اپنی کہانیوں میں اُبھارے ڈپٹی صاحب جیسا کردار فرضی ہرگز نہیں یہ ہمارے ہی قریبی رشتہ داروں کے مکروح چہرے ہیں ذہن جن کا کھا جائیں ان کی افونت زدہ زہریلی سانس ہیں کہ ننی جیسے نرم و نازق پودے کو چھو جائیں سانس لینے والے کردار دوسرے ناموں کے ساتھ ہمیں ہندوستان کے طلوع عرض میں نظر آتے ہیں اور جہاں تک زدی کا تعلق ہے تو وہ تو تھی ہی اونچی جاتی کے ایک مالدار ہندو گھرانے کی کہانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترک ناملٹ سے ماخوز تھی